بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد جس طریقے سے فسائیت کر کے غیر قانونی طور پر ہم سب پر پوری لیڈرشپ پہ تمام ورکرز پہ پوری پارٹی پہ ایف آئی آریں کٹی گئیں اور ایک ظلم کی لمبی داستان شروع کی گئی جو اب تک شروع ہے میں یہاں پہ آپ سب کو اپنی تمام بہنوں کو اپنی ماں کو اپنی بیٹیوں کو تمام بچوں کو تمام بزرگوں کو بھائیوں کو اور نوجوانوں کو مخاطب ہوں کہ آپ یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ اس پاکستان میں کیا ہو رہا ہے وہ پاکستان جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے باوجداد نے اپنی جانی اور مالی قربانیاں دیں کہ ہم ایک آزاد ریاست اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہوں گے آج وہ کہاں کھڑا ہے آج اس میں اسلام کہاں ہیں انصاف کہاں ہیں آج اس کے اندر قانون کہاں ہیں وہ فلائی ریاست جس کا خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے وہ کہاں ہیں قانون کی بالا دستی کہاں ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر اس رجیم چینج کے بعد چھپنے فیاریں کٹی گئیں انہیں فیاروں میں بارہیں فیاریں ایسی تھی کہ جو عدالت نے عدلیہ نے ان کو کوئیش کر دیا کوئیش مطلب ختم کر دیا کہ یہ جیلی ہیں مطلب باقی بھی جیلی تھی پھر ناو مائی ہوا ناو مائی میں کس کا کیا کردار تھا وہ بھی کون کے سامنے انشاءاللہ ایک دن آ جائے گا اور یہ ناو مائی کس نے کیا تھا یہ بھی انشاءاللہ کون کے سامنے آ جائے گا میں سات تاریخ کو جیل سے چھوٹ کر ڈی ای خان پہنچا اور میں ناو مائی کو ڈی ای خان میں تھا جبکہ میرے اوپر کور کمانڈ راوس لاہور نے پرچے گھٹا گیا کہ میں وہاں پہ تھا میرے اوپر پشاور نے پرچے گھٹے گئے کہ میں وہاں پہ تھا میرے اوپر گجرولہ نے پرچے گھٹے گئے کہ میں وہاں پہ تھا میرے اوپر فیصلہباد نے پرچے گھٹے گئے کہ میں وہاں پہ تھا میرے اوپر اسلامبال نے پرچے گھٹے گئے کہ میں وہاں پہ تھانیں جلا رہا تھا میرے اوپر میہوالی ہے پرچے گھٹے گئے کہ میہوالی ہے بیس میں میں وہاں پہ میں موجود تھا تو ایک انسان اتنی جگہوں پر ایک ٹائم میں کیسے موجود ہو سکتا ہے جبکہ پورا ڈی ای خان گواہ ہے کہ میں اپنے گھر میں موجود تھا یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بتانا ضروری ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس ملک میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایک حقیقی آزادی جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہم کیوں مانگ رہے ہیں اور ہمیں اس آزادی کی ضرورت کیوں ہے کیوں ضروری ہے آزادی میرے اوپر پہلے افیانیں کاٹ کر اوپر سین میں جہاں پہ میں آج تک زندگی میں گیا تک نہیں وہاں پہ میرے افیانیں کٹی گئیں کیوں کیا بنیاد تھی ان کی ان کی بنیاد صرف ایک تھی کہ میں انہار خان کو چھوڑ دوں اس کی بنیاد صرف ایک تھی کہ میں اس رسے سے ہٹ جاؤں اس نظریہ سے ہٹ جاؤں اس کے ساتھ میں کھڑا ہوں اور زبردستی ہٹانے کے لیے اس طرح کے اقزامات کیے جا رہے ہیں میں باعثیت ایک مسلمان پہلے بھی بتا چکا ہوں اور دوبارہ بتا رہا ہوں کہ میرا یہ ایمان ہے کہ میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں اور اس لیے میں حق کے ساتھ کھڑا رہا ہوں گا اور کوئی بھی طاقت اس طریقے سے مجھے حق سے نہیں اٹھا سکتی میری طاقت آپ لوگ ہیں اگر آج میں کسی غلط راستے پہ جاؤں گا میں آپ کا نمائندہ ہوں تو یہ نام دیئی خان کا اٹھایا جائے گا میرا نہیں اٹھایا جائے گا اگر میں آپ کے لیے غیرت کروں گا اور یہ غیرت مان کے طور پر کہ طور پر مجھے جانا اور بلایا اور پکارا جائے گا تو اس سے یہ عزت دیئی خان کی عزت ہوگی اور اگر میں کوئی ایسی حرکت کروں گا جسے میں بغیرتی کروں پیچھے ہٹوں کسی وجہ سے مشکل وقت میں اس نظریہ کو جو نظریہ پاکستان کا نظریہ ہے اس مقصد کو اس جنگ کو جو عبران خان ہمارے قوم کے بچوں کے لیے ہماری قوم کے لیے لڑ رہا ہے پیچھے ہٹ جاؤں انسان اور ہمارا ایمان کیا ہے کہ یہ فانی دنیا ہے یہ فانی دنیا ہے اصل دنیا وہ ہے جس پہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے اب میں حضرت عزت خان کے حالات پہ آتا ہوں جب سے ہماری حکومت گئی ہے آپ دیکھیں پاکستان کے حالات پیٹرل کہاں پہ تھا ایک سو پینتالیس روپے کہاں پہ ہلے گئے ڈالر ون سے اوڈی سری پہ تھا کہاں پہ چلا گیا ملک میں اتنا روزگار تھا کیونکہ سرط نے چل چکی تھی اتنا روزگار تھا کہ اتنے یونٹ لگ گئے تھے کہ لوگوں کو ٹیکنیکل لیبر نہیں مل رہی تھی فیصل آباد میں آج ملک میں روزگار نہیں ہے آج ملک میں بلکل کروبار نہیں ہے آج ملک کی محشت تباہ ہو چکی ہے آج ہمارے ملک کے اندر یہ حالات ہیں کہ غریب دو وقت کا کھانا تو کیا ایک وقت کا کھانا بھی نہیں مل رہا اس کو پچپن روپے پہ آٹیا کلو تھا آج کہاں پہ ہے گھی چینی بجلی سولر پہ یونٹ تھی مل بھی رہی تھی آج بل بھی زیادہ آ رہے ہیں بجلی بھی نہیں ہے پچپن روپے یونٹ میں لے گئے ہیں لوگ گیس تین سو پرسیٹ مہنگی کر دی مل بھی نہیں رہی لیکن بل پھر بھی چار گنا پانچ گنا آ رہے ہیں یہ وہ فارمولا یہ وہ تجربہ جنہوں نے کیا اس ملک کے ساتھ جاتی کی اس ملک کی پچیس کروڑا ہواں سے جاتی کی وہ آج پاکستان کی پچیس کروڑا ہواں بگت رہی ہے آج ہم نے نکلنا ہے ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے سچ کا ساتھ دینا ہے یہ یہاں پہ جو فصلی بٹے رہے ہیں یہ پی ڈی ایم کے لوگ جو یہاں پہ دو سال حکومت کی انہوں نے احتساب کی بات ہے ہمیں احتساب دینے کو احتیار ہیں میں یہ جو کہتے ہیں نا دس سال سے حکومت دس سال کی حکومت ہم نے نہیں گزاری یہ جو گنگو تیلی اور یہ جن کے لیڈر کرپٹ ہیں چور ہیں یہ جو وہاں گھوم رہے ہیں اور یہ باتیں کر رہے ہیں ان کا جواب آپ سن لیں اور آپ نے میرا پیغام غور سے سننا ہے اور آپ نے اس پیغام کو گھر گھر پہنچانا ہے ہر بندے تک پہنچانا ہے یہ آپ کا فرض ہے یہ آپ کا اخلاقی فرض ہے یہ آپ کا دینی فرض ہے کہ آپ یہ بات پہنچائیں گے پچھلے پانچ سال دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک میں ایک ایم پی اے تھا یہ خلقے کا اور پرائم منسٹر نواز شریف تھا ان پانچ سالوں میں میں بھی کارکردگی میری بول رہی ہے نظر آ رہی ہے یہ بھی بتائیں انہوں نے پانچ سال میں کیا کیا یہ ہے تیرہ سے اٹھارہ کی بات اب آگئی اٹھارہ کے لیشن کی بات میں آپ کا ایم اے تھا میرا بھائی آپ کا ایم پی اے تھا سوہ تیر سال ہماری حکومت رہی میں اعتصاب دینے کے لئے بھی تیار ہوں اس جہان بھی تیار ہوں میرا گریبانہ پکڑ سکتے ہیں میں آپ کو یہ آپ کو یہ حق دے رہا ہوں کہ میرا گریبانہ پکڑ سکتے ہیں اس کے اوپر لیکن ان کا گریبانہ نہیں پکڑیں تین بجٹ ہمارے تھے اور ہمارے ترقیاتی کام جو جاری تھے اربوں روپے کے ان کو انہوں نے روک دیا وہ کام آپ کے سے میری ذات کے نہیں سے ان کے فنڈز روک دیئے ریز روک دی ٹینڈر ہوئے ہوئے کاموں کو روک دیا اور جب خود آئے تو دو بجٹ میں مجھے فیصل کنڈی بتائے کہ اس نے کیا دیا اڑی خان کو اس کا بھائی بتائے کہ اس نے ابنہ حلقے میں ایم پی اے رہا کے کیا دیا ایک اینڈ نہیں لگائی سارا پیسہ کھا گیا آپ کا مولانا بتائے کہ تمہارا بیٹا فیڈر منیسٹر تھا تمہاری پی ڈی ایم کی حکومت تھی تم نے ایک اینڈ نہیں لگائی بلکہ میرے جو ترقیاتی کام شروع تھے صرف کمیشن لینے کے لیے نوے ایک روڑے کاموں کو جو آدھے ہو چکے تھے رکوا کر دوبارہ ٹنڈر کر کے پونے تین ایرور روپے کے ٹنڈر کر دی کمیشن لے لیا اور کام ابھی تاکہ وہ بھی نہیں رہے اس کا جواب آپ نے مانگنا ہے یہ ہے کارکردگی جو پچھلی بے نے بتائی آپ کو اور اس سے پہلے جو چاریس سال حکومت رہی ان کی اس کا حساب بھی ان سے مانگنا ہے اس میں کیا کیا اس میں بھی کچھ نہیں چاہیے انہوں نے کوئی حقوق نہیں دیا آپ کو روزگار کی بات ہے دعوے سے کہتا ہوں کہ ڈیریکٹ جو کلاس فور اور اس طرح کی نوکریہ ہیں اور انڈیریکٹ جو تھو انٹی ایس ہوئی ہیں ڈیائی خان میں تیس نظار نوکریہ الحمدللہ ہم لے کے آئے ہیں اور لوگوں کو میرٹ پہ ملی ہیں اور میں بتا رہا ہوں ہر اس بندے کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس نے حق ادا کرنا ہے کہ اس کو حق ملا ہے میرٹ پہ ملا ہے عبران خان کی وجہ سے ملا ہے طریقہ انصاف کی وجہ سے ملا ہے ہماری وجہ سے ملا ہے وہ رسکوں سے گھر میں جا رہا ہے عزت جو اس کو ملی ہوئی ہے اس کی وجہ عبران خان اور طریقہ انصاف کا میرٹ سسٹم ہے آپ سب نے کیمپین کرنی ہے حق ادا کرنا ہے ورنہ اس جہان آپ بھی جواب دے ہیں آپ نے بھی جواب دینا ہے اب میں آتا ہوں ذاتی احسیت میں سیاست دان اور ایک دمائندہ اس کی دو احسیت ہوتی ہے ایک احسیت ہوتی ہے اس کی کہ آپ کے لئے وہ فانڈ لے کے آئے آپ کے لئے وہ جانگ لڑے آپ کے مسائل کے حل کے لئے وہ سکیمز لائے الحمدللہ ستر سال میں اڈی خان میں اتنا کام نہیں ہوا جتنا ہم لوگوں نے کیا ماشاءاللہ اب یہ بھی ہمارے اربع روپے کے کاموں کے ٹینڈرز بھی انہیں روکے ہوئے ہیں انہوں نے ہونا ہے اڈی پی سکیمز ہیں ورکارڈر ہے اپنی ذاتی احسیت میں کرونا آیا ڈی خان میں پورے پاکستان میں پچیس کروڑ عوام اس سے مداثر ہوئی تھی ہم نے کس طریقے سے کرونا کو سنبھالا عمران خان کی حکومت کو دنیا نے اکنالیج کیا ان ملکوں نے امریکہ جیسے ملکوں نے اکنالیج کیا کہ جس طرح اپنی خان نے کرونا کو کنٹرول کیا ہے پاکستان نے کنٹرول کیا کوئی نہیں کر سکا یہ کوئی عام اور کم بات نہیں ہے پچیس کروڑ عوام کو ہم نے سبھالا اپنی ذاتی احسیت میں میرے گھر کے دروازے پہ جتنے لوگ آئے ہیں میں چلیں کرتا ہوں کہ آج تک کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا میں نے آپ کو اپنے گھروں میں چیزیں پہنچائیں اپنی ٹیموں کے ثرو آپ کے گھروں میں چیزیں پہنچائیں میں نے آپ کے اپنے ذاتی دوستوں کے ساتھ چیریٹی کر کے آپ کو پیسے پہنچائیں آج میں ان لوگوں سے کہتا ہوں آپ پہ ایک فرض بنتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ کس طریقے سے بغیر بتائے پیسے آپ کے ایک آنٹ میں آئے تھے اور لوگوں کو بتانا ہے آپ نے یہ فرض ہے اگر میں اپنا گریبان پیش کر رہا ہوں کہ آپ پکڑ سکتے ہیں تو کل آپ کا گریبان بھی اب چونکہ میں لیڈر جیل میں ہے یہ ووٹ میں اقتدار کے لیے نہیں مانگ رہا میں کرسی کے لیے نہیں مانگ رہا میں اپنے لیڈر کی ازادی کے لیے مانگ رہا ہوں یہ ووٹ میں پاکستان کی ازادی کے لیے مانگ رہا ہوں میں بھی آپ کے گریبان پہ ہاتھ ڈالوں گا پھر اور پوچھوں گا اور آپ جواب دیکھوں گے اس جہان یہ میرا میسیج ہے آپ کو یہ ریکویسٹ ہے اور میسیج ہے کہ آپ کو حق ادا کرنا ہے اس کے بعد سلاب آیا سلاب میں کس کی حکومت تھی فاقی حکومت ان لوگوں کی تھی ان ڈاکوں کی ہماری صبحی حکومت تھی عمران خان نے چیریٹی کی چیریٹی کر کے عمران خان نے ساڑھے پانچ عرب روپیہ کے حکومت کو دیا اس میں ایک کروڑ میں نے بھی دیا کیوں دیا کیونکہ میں آپ کا غیرت مند بھائی ہوں میں نے اس لیے دیا کہ یہ نہ کہا جائے کہ اپنے ہنگے کے سلاب کے لیے خود تو کچھ نہیں دے رہا اور اور لوگوں کے چندے پہ اپنے لوگوں کو یہ پیسہ دے گا میں نے اپنا اس میں حصہ ڈالا کتنے لوگوں کو پیمنٹ ہوئی جب تک ہماری حکومت دی صبح میں وہ پیسہ بھی عمران خان کا چیریڈی کا پیسہ تھا جیسے حکومت ختم ہوئی صبح کی بھی فاصل کو کچھ ملا ہی نہیں آپ لوگوں کو جو صبح کی حکومت سے پیسہ مل رہا تھا چیریڈی کا پیسہ تھا ہمارا وہ بھی ظالموں نے روک دیا ہیلپ کارڈ دس لاکھ روپے ہر بندے کو دیئے کتنے لوگوں نے علاج کر آیا ہے اس سے ہر بندے پر آپ فرض ہے جیسے اسے مفتلاح کر آیا ہے اس ہیلپ کارڈ سے کہ وہ گھومے گا ووٹ مانگے گا وہ یہ بات بتائے گا ایک ایک بندے کو بتائے گا اس پر یہ فرض ہے اخلاقی بھی اور دینی بھی کہ وہ بتائے گا کہ ہاں میں نے علاج کر آیا انہوں نے آکے وہ ہیلپ کارڈ بند کر دیا یہ خیر خواہ ہیں آپ کے یہ ملکیں خیر خواہ ہیں وہ فلیڈ اس پر نواز شریف ابھی بھی رہا رہا ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں اس کے کیس پر وہ کلیر ہے عمران خان جیل میں ہے دوہزار تیس تک ریکارڈ پڑا ہے ڈپٹی کمیشنر کے دفتر نے پڑا ہے جب مانگا تو اس نے بھیجا کہ علی امین کی فیملی نے پانچ ہزار کنال زمین اپنی محروسی بیچی ہوئی ہے باپ دادے کی یہ میرے پہ نکال سکے یہ لوگ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کیا شکر ہے قوم کے سامنے آگئی یہ بات لوگوں کے سامنے یہ بات آگئی ریکارڈ پہ ورنہ آپ چلے جائیں ڈپٹی کمیشنر آپے سے وہ ریکارڈ نکلوالے ڈپٹی کمیشنر صاحب آپ وہ ریکارڈ دے دیں جس طرح سے آپ نے میری پوری فیملی کے اوپر میری بیٹیوں چھوٹی چھوٹی بیٹیوں پہ میرے بیٹے پہ میری بہنوں پہ میرے بھائیوں پہ میرے والد پہ میری مرہوم والدہ پہ آپ نے انکوائریاں کی اس کا نظر کیا نکلا کون کو بتاؤ ڈپٹی کمیشنر صاحب آخری بات میں آپ سے رابطے میں رہوں گا میں آپ کے ساتھ یہ سارا انٹرنیٹ کرتا رہوں گا نشان ہمارا چین لیا گیا ورکر ہمارے جیلوں میں لیڈرشیف ہماری جیلوں میں کا آزاد ہمارے مستلات یہ الیکشن ہو رہا ہے یہ سیلیکشن نہیں ہے یہ سیلیکشن سے بھی بتر چیز ہے ہمارے پہ وہ لوگوں کو ان لوگوں کو ہمارے اوپر یہ ڈالنا چاہتے ہیں مسلط کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے پاکستان کہا جیلوں نے حال کیا ہے اس کے خلاف ہم دیوار بن کے کھڑے ہیں قضاء مستلات کر دیئے شکر ادلیہ نے وہ ایکسیپٹ کر لیے نشانات دے دیئے دینے کے بعد چوبیس کرنے پاس چینج کر لیے انشاءاللہ منڈے کو پیشی ہے منڈے کی پیشی میں یا جو نشان انہوں نے دیئے ہیں وہی ہوں گے یا پھر انشاءاللہ جو ہم نے پہلے دیئے تھے اور ایک ہی نشان تھا ہر بندے کو بتانا ہے ہر بندے تک پہنچانا ہے اور یہ حق ادا کرنا ہے میرا گریبان اس جہان بھی اور اس جہان بھی آپ کے لیے پیش ہے لیکن میں آپ سے آج پہلی دفعہ اس لیے بات کہا رہا ہوں کہ یہ ووٹ میں کرسی کے لیے نہیں مانگ رہا میں پاکستان کی ادادی کے لیے مانگ رہا ہوں میں اس لیڈر کی جس نے جا کے قائم متحدہ میں سور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموسی رسالت کی جنگ لڑی اس کے لیے مانگ رہا ہوں میں اس لیڈر کی لیے مانگ رہا ہوں جس نے ہندوستان کے ساتھ تعلق بند کر دیا جب تک کشمیر کا مسئلہ نہیں کرو گے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں کرو گے کشمیر کے ہم تمہارے سے تعلقات نہیں رکھیں گے میں اس کے لیے مانگ رہا ہوں جس نے آپ کے لگر خانے کھولے جس نے آپ کو پیکیز دیئے غریبوں کا سوچا اس کے لیے مانگ رہا ہوں جس نے پاکستانی خودمختاری کا سوچا ڈرون اٹیک نہیں ہونے دوں گا اپنی سرزمینی سمال نہیں ہونے دوں گا جنگ کے لیے میں اس کے لیے مانگ رہا ہوں آپ نے حق ادا کرنا ہے سلاب کے اندر ذاتی حیثیت میں الحمدللہ آپ کے بچوں کی مجھے فکر تھی آپ کے گھر کی مجھے فکر تھی روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو ہر گاؤں کے اندر میں نے اپنی ذاتی وسائل سے دوستوں کے ساتھ مل کے خیمے دیئے راشن بھیجا بار بار بھیجا آپ سب گواہ ہیں اس کے آج آپ نے اس وقت کو سوچ رہا ہے آج جو یہ لوگ آپ پاس گھوم رہے ہیں صرف ووٹ مانگنے کیلئے اس مہینے دو کی آرہی والے ان کو نہیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ بارہ مہینے کی دوستی کس کی تھی نہ میں اس وقت امینے تھا نہ میں منسٹر تھا نہ میری حکومت تھی اور میں چیلنگ کرتا ہوں کہ جان جائے سے الاب آیا ہے انشاءاللہ اس جگہ پہ ہر اس بندے کو جو متاثر ہوا ہے میرے حقے کے اندر جہاں میرا حلقہ نہیں بھی تھا وہاں بھی جتا میرا بس تھا پروے کے لوگ گواہ ہیں کلاچی مہتالے کے لوگ گواہ ہیں وہاں پر بھی میں نے جتا مجھ سے بس تھا میں نے حق ادا کیا اب آپ کا وقت ہے اب آپ کی باری ہے اب آپ نے حق ادا کرنا ہے آپ نے اپنے گھر سے نکلنا ہے اس میسیج کو سننے کے بعد اور یہ میسیج ہر بندے تک پہنچانا ہے اور اپنے ساتھ چاہے آپ اس سے خارہ کرتے ہیں چاہے یہ پوری بات مکمل سننے کے بعد آپ بیٹھ کے سوچتے ہیں اس کے اوپر تو جو فیصلہ آپ کو صحیح لگتا ہے جو فیصلہ آپ کو حق کا لگتا ہے سچ کا لگتا ہے جو فیصلہ آپ کو اپنے ضمیر کا لگتا ہے جو فیصلہ آپ کو اس جہان اور اس جہان سرخ و روح ہونے کا لگتا ہے وہی فیصلہ کریں اگر انہوں نے آپ کے ساتھ کیا اچھائی بے شک ان کو بھوڑ دیں لیکن اگر انہوں نے آپ کا کبھی پوچھا نہیں انہوں نے آپ کا مال لوٹا انہوں نے آپ کے مہنگائی مسلط کی انہوں نے اس ملک کی غلامی میں آپ کو غلامی کے اندر ملک کو ڈال کے انہوں نے آپ کو غلام بنایا دوبارہ تو پھر ان کا آگ بنتا ہے مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ جنگ نہ عمران خان کی ہے نہ یہ جنگ علی امین کی ہے یہ جنگ آپ کی آنے والی نصر کی جنگ ہے اور یہ آپ لڑیں گے اور یہ آپ جیتیں گے انشاءاللہ جس طریقے سے زبردستی لوگوں سے اعلانات کرایا جائے اور پارٹیوں میں کیا پورا ڈی خان نہیں جانتا کہ کیا شروع ہے راتوں کو چلے جاتے ہیں ڈالوں میں جا کر پولیس جا کر اگروں کے گھروں میں چھاپے لگا رہی ہے لوگوں کو دھمکا رہی ہے تم اس کی چائے کا پرورام کرو تم اس کا پرورام کرو میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں گیا تھا کسی کی مجبوری ہوگی مجبوری سے گیا ہوگا کسی کی مجبوری نہیں بھی ہوگی مجبوری کا بھانا بنا کے گیا ہوگا لیکن یہ ظلم یہاں پہ ہو رہا ہے آج آپ آزاد نہیں ہیں اپنے ووٹ کے لیے بھی آپ سب یہ جانتے ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا ان کے ساتھ والے سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے آج آپ نے آزاد ہونا ہے آپ نے ظلم کا بدلہ ووٹ سے لینا ہے آپ کو قرآن میں حکم ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ظلم کے خلاف ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے دل میں برا کہو ووٹ ایک ایسی چیز ہے کوئی نہیں ہوگا آپ کے درمیان صرف اللہ ہوگا اور آپ کا ضمیر ہوگا اور حق اور سچ ہوگا آپ نے فیصلہ حق اور سچہ کرنا ہے ضمیر کا کرنا ہے اگر آپ ہاتھ اٹھا کے نہیں ظلم کا مقابلہ کر رہے اگر آپ زبان سے نہیں مقابلہ کر رہے تو آپ نے کم از کم دل میں اس وقت وہ مور لگا کر ان کو بتانا ہے کہ آپ ایک سچے پاکستانی ہیں ایک سچے مسلمان ہیں چاہے جس مذہب سے بھی آپ ہیں لیکن آپ ایک سچے اماندار اور اس ملک کے خیر خواہ ہیں اپنی نسلوں کے خیر خواہ ہیں اپنے بچوں کے خیر خواہ ہیں انشاءاللہ آپ سے باز ہوتی رہے گی انشاءاللہ اور میں آپ کو انشاءاللہ مزید اور باتوں میں اور اگلی سمیچر میں تھوڑا ان کا جو خلاصہ ہے جو ادھر بگ بگ کرتے پھر رہے ہیں کچھ لوگ ان کے اوپر میں اور باتیں بھی کروں گا لیکن پہلے جو یہ میری یہ بات ہے اس پہ آپ سوچیں اس پہ آپ غور کریں اس پہ آپ فکر کریں اس کے اوپر آپ بیٹھ کر آپس میں مشورہ کریں اور دلائل کے اوپر حق اور سچ کے اوپر فیصلہ کریں اور یہ پیغام پہنچائیں یہ آپ کا فرض ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ یہ فرض ایک سچے مسلمان ایک سچے انسان اور ایک سچے پاکستانی ہو کر انشاءاللہ ادا کریں گے آپ سب کا بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ